اور اپنا ایمیل ایڈریس دوں گا and then میں اپنے کومنٹ جو ہے اس کے اندر اپنی سائٹ کی بات نہیں کروں گا میں اس کومنٹ کے اندر جو پوسٹ کا ٹاپک ہے جو ادھر ڈسکشن ہو رہی ہے میں اسی ڈسکشن کا حصہ بنوں گا اور میں اس کے اندر کوئی پوزیٹیو چیز ڈالوں گا کوئی اپنی اپنی اپینین یا میں اگری کرتا ہوں یا ڈسیگری کرتا ہوں یا جو ہے تعریف کروں گا یا میں کہوں گا کہ نہیں میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ نہ صرف جس بلوگ پہ آپ جا کے پوسٹ کرتے ہیں وہاں پہ ایک آپ کے بارے میں ہوگا کہ اچھا آپ بھی پیشنیٹ ہیں آپ بھی میمبر ہیں اور آپ بھی کریں بلکہ ان کو وہ دیکھ سکیں گے کہ آپ ریڈ کافی مشینز میں انٹرسٹڈ ہیں فار ایزمپل اور تو وہ وہاں پہ جب کلک کریں گے تو وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں گے تو وہاں پہ آپ کی ٹریفک بھی آئی گی عام طور پہ ایک سائٹ کو اٹلیس تیس پینتیس اس پہ پوسٹ ہونے چاہیے مختلف جیسے میں نے کہا مکس آف پوسٹنگز ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اوور نائٹ آپ انکم بنانا شروع نہیں کر سکتے اٹلیسے مکس آف پوسٹنگز ہونے چاہیے تو مینیمم اگر آپ اچھی محنت کرے تو دو سے تین مہینے لگتے ہیں انکم شروع کرنے میں کا ٹائم آپ اپنے ذہن میں رکھئے جس کے اندر آپ نے اپنے بلوگ کو کھڑا کرنا ہے آپ اس وقت سٹرکچر بنا کے بیٹھے میں اب آپ نے اس میں مٹیریل ڈالنا ہے آپ نے جیسے کوئی بزنس شروع کرنے سے پہلے آپ کو پارٹی ڈھونڈنی پڑتی ہے آپ کو اپنی بیلڈنگ ڈھونڈنی پڑتی ہے آفیس کے لیے آپ کو فنیچر لانا پڑتا ہے اور آپ کو امپلوئیز لانے پڑتے ہیں تو وہ جس کے سیٹ اپ ٹائم ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا یہ سیٹ اپ اور اپنے پہنوں پہ کھڑے ہونے کا ٹائم once آپ سٹارٹ بلوگنگ شروع کر دیں گے content ڈالنا شروع کر دیں گے پھر آپ monetization program میں آئیں پھر آپ ads لگانا شروع کریں and then you can start you know meeting with your community members اپنے locality میں ڈھونڈیں foreign علاقوں میں ڈھونڈیں اور ان کے بلوگ پہ جا کے کریں آہستہ آہستہ community کا member بننا شروع کریں آپ کو اتنے ideas ملیں گے اور اتنی زیادہ discussions ہوں گی کہ آپ کے پاس time کم ہوگا اور post کے ideas زیادہ ہو جائیں گے لیکن مہینے دو مہینے میں آپ کے پاس اتنے سارے ideas آ جائیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان سب کے بارے میں آپ کب لکھیں تو ایک اچھی idea یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پاس ایک چھوٹی notebook رکھئے اور اس notebook کے اندر جو بھی idea آپ کو اپنے market کے بارے میں آتا ہے وہ اس کے اندر ڈالیے اور ہو سکتا ہے آپ کو اس market کے بارے میں سوچتے ہوئے کسی اور market کا idea ہے تو اس کی market research کیجئے اور اس کی چیزیں بھی اس کے اندر ڈالیے تو یہ تو ہے ایک بہت ہی basic simple explanation ہے میں نے کوشش کیا ہے کہ میں اس چیز کے اوپر زیادہ focus کروں کہ آپ کو ایک online business man کی طرح سوچنا آسکے آپ سیکھ سکیں کہ کس طریقے سے سوچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں اور آپ یہ بھی دیکھ سکیں کہ market کو ڈھونڈا کیسے جا سکتا ہے شروع کیسے کیا جا سکتا ہے research کیسے کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد اس کو implement کیسے کیا جا سکتا ہے obviously ایک free course کے اندر جو ہے میں اتنے بہت زیادہ advance concept میں نہیں جا سکتا as of today جو کہ 13 اکتوبر 2009 کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو 13 اکتوبر 2009 تک ہمارے کوئی 350 ساتھی ہیں جو کہ اس course کو follow کر رہے ہیں بلوگ کے تھروں ویڈیو کے تھروں یوٹیوب کے تھروں تو ان 350 ساتھیوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سفر طے کیا اور آپ ڈیلی مجھے بیسیوں کی تعداد میں SMS اور e-mails اور phone calls آتی ہیں جن کے اوپر میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تر کہ میں جواب دوں میں جو comments ہاتے ہیں blog posts کے اندر blogs کے اندر میں کوشش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ان کا جواب ضرور دوں اور میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ جو اس کا جو more advanced part جس میں step by step part ہیں کہ ابھی تو آپ free blog کر رہے ہیں اور جو professional bloggers ہیں جو کہ آپ